السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھے رائنگ میں ساف ساف لکھنا ہے جس طرح میں نے اوپر دو لائن لکھی ہے اسی طرح میں نیچے بھی مکمل طریقے سے لکھنا ہے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو ہیڈنگ میں کیا ہے کہ عربی الفاظ کو دیکھ کر اچھے غروف میں لکھیں یعنی جو عربی الفاظ ہیں ان کو دیکھ کر اچھے غروف میں لکھنا ہے تو دیکھو پہلا جو الفاظ ہے وہ ہے قولن سواتن تو میں نے پہلی لائن میں تین مرتبہ لکھا ہے کیونکہ تھوڑا بڑا تھا اس لئے میں نے تین ہی مرتبہ لکھا ہے لیکن دوسری لائن میں قدرون کو میں نے چار مرتبہ لکھا ہے تو اسی طرح ہمیں تیسری لائن کو بھی مکمل کرنا ہے تو ایک مرتبہ واپس میں لکھ کر سمجھا دیتا ہوں تو تیسرا جو الفاظ ہے وہ ہے قوہ وطن تو اسے ہمیں قوف ہاں واؤ اور تا ایک مرتبہ ہوا دوسری مرتبہ لکھیں گے تو اوپر وارے الفاظ کو دیکھنا ہے اور سیدھا سیدھا اسی کی لائن میں ہمیں لکھنا ہے یہ دو مرتبہ ہوا تیسری مرتبہ بھی ہمیں اوپر کی لائن کو دیکھ کر ہی قوہ وطن کو لکھنا ہے یہ تین مرتبہ ہوا اور ایک اور مرتبہ لکھیں گے چوتھی مرتبہ اوپر کے الفاظ کو دیکھ کر اسی کی لائن میں لکھنا ہے تو یہ چار مرتبہ میں نے لکھ دیا ہے تو اسی طرح ہمیں جو الفاظ باقی کے ہیں ان کو ہمیں مکمل کرنا ہے یعنی دیکھو اس پیج کے اوپر ایک دو تین چار پانچ اچھے یعنی چھے الفاظ اس پیج کے اوپر ہے اور چھے الفاظ دوسرے پیج پہ ہے یعنی دو پیج ہمیں بالکل اچھی رائیڈنگ میں صاف صاف کتاب میں لکھنے ہیں اور کتاب اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو نوٹ بک کے پیج میں اسی ویڈیو کو دیکھ کر ہمیں ایک پیج کے اوپر چھے الفاظ کو پہلے لکھ لینا ہے اس کے بعد تمام کو چار چار مرتبہ اس طرح سیدھا سیدھا لکھنا ہے تو بچو اس سبب میں بس اتنا ہی ہے اس سے بالکل اچھی طریقے سے ہمیں ایک مرتبہ یعنی بارہ الفاظیں انہیں لکھنے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ